جی تو اس ویڈیو کے اندر آج ہم ڈسکس کریں گے کہ دبائی کے اندر آر ٹی اے کا کارڈ کیسے لیتے ہیں کیونکہ میں نے بہت ساری جو پچھلی ویڈیوز بنائی ہیں وہ بنائی تھی لیموزین کے متعلق اور آپ لوگوں کے بہت سارے سوال جو ہے وہ اس سے ریلیٹیڈ آتے تھے کہ بھائی گاڑی تو لے لیں گے آر ٹی اے کارڈ کا کیا پروسیس ہے اس کے بعد اس میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے کتنی فیسیز لگ جاتی ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو ایک ڈی شکہ ہوں اور آپ آپ کو ڈیلی ویڈیوز بھی ملیں گی اور انشاءاللہ انفرمیشن بھی ملے گی اور آپ لوگ کے جتنے بھی کومنٹ میں سوال آتے ہیں ان کے جوابات بھی میں ویڈیو کے تھرو انشاءاللہ ان ڈیٹیل کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچاہ لوں تو جتنے لوگ بھی انٹرسٹیڈ ہیں یہ چیز جاننے کے لیے کیا ٹی اے کارڈ کا کیا پروسیس ہے کس طرح یہ ملتا ہے کن لوگوں کو ملتا ہے تو میری ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح میری سیم ہے پہلے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت پیار دیا آپ بہت زیادہ سبسکرائبر بھی بڑے ہیں ان کا سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو بھی فیملی میں جو ہے وہ اٹیچ ہوئے ہیں اور پھر بھی جو لوگ آ رہے ہیں نئے آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کی ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ میں کوشش کر کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ آپ کو اتھنٹک انفرمیشن جو ہے وہ اپنے چینل کے تھو دوں تو لہذا تائم دیا گیا بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں کئی بھی ہوں گے اللہ تعالی کے حفظ و امان میں ہوں گے تو جیسا کہ آپ نے انٹرو کے اندر دیکھ لیا کہ یہ پوری ویڈیو میں بنا رہوں آر ٹی اے سے متعلق اب سب سے پہلے آپ لوگوں کے ذہن میں بہت زی ایک سوال چاہ رہے ہوں گے کہ بھائی جن آر ٹی اے کارڈ یہ کون کون بندہ لے سکتا ہے سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کون کون الی جبالہ اس کارڈ کو لینے کے لیے دیکھیں جتنے بھی میرے دوست بھائی جو یہاں پر آتے ہیں امرات کے اندر اور جن کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہم نے ٹیکسی کا کام کرنا ہے ٹھیک ہے خواہ وہ پرائیویٹ ٹیکسی کرتے ہیں اپنی مطلب گاڑی لے کر ٹیکسی چلاتے ہیں یا کسی کمپنی کے اندر ج جاب کرتے ہیں تو ان دونوں بندوں کو آر ٹی اے کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے ٹیک ہے دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اگر ہم اپنی گاڑی لیتے ہیں تو اس کے لیے کیا پروسس ہے اور اگر ہم جاب کرتے ہیں تو اس کے دیکھیں ان دونوں کے لیے ان دونوں کے لیے آپ کو جو پروسس ہے وہ ایک ہی ہے وہی فالو کرنا پڑے گا کیونکہ آر ٹی اے جو ہے وہ یہاں پہ روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ آثارٹی ہے اس کا قانون ایک ہی ہے چاہے آپ اپنی گا ڈی ٹی سی ہے تو یہ جتنی بھی ٹیکسیز ہیں یہ سیم ہی پروسس ہے ان سب کا ٹھیک ہے آر ٹی اے کارڈ لینے کا پروسس سیم ہے اب بات آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی یہاں تک ہمیں سمجھ آگئی کہ اگر ہم نے ٹیکسی کا کام کرنا ہے تو ہمیں آر ٹی اے کارڈ لازمی چاہیے اس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے اب ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کس طریقے کے ساتھ ہم آر ٹی اے کارڈ لینے سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ان لوگ کو بتا رہ ہوں جو لوگ اپنی لیموزین گاڑیاں ٹیکسلا گاڑیاں اور اس طرح کی جو پرائیویٹ گاڑیاں جو ابھی لوگ ڈار رہے ہیں جس طرح میں نے پیچھے ویڈیوز بھی بنایا ہی ہیں تو ان لوگ کا پروسس کیا ہوگا سب سے پہلے تو وہ ویزا لیں گے ویزا کس سے لیں گے جن لوگ کے پاس سے وہ اپنی لیکزز گاڑی بک کروا رہے ہیں انہی سے وہ اپنا ویزا لیں گے ٹھیک ہے مینز کے لیمو کمپنی کا ویزا آپ کے پاس ہونا چاہیے جب آپ ل لیمو کمپنی کا ویزا لے لیں گے اس کے بعد اگر آپ کے پاس لسنس ہے تو ویل اگر نہیں ہے تو آپ اس ویزا کے بھیاب پہ اپنا لسنس لیں گے سب سے پہلے آپ لائٹ ویکل لسنس جو کہ کٹیگری 3 میں آتا ہے وہ لیں گے جب آپ وہ لے لیں گے اس کے بعد آپ اپنی کمپنی کو جس لیمو کمپنی سے آپ گاڑی لے رہے ہیں اس کو آپ انفارم کریں گے کہ اب ہم نے لسنس لے لیا ہے یا اگر آپ کے پاس پہلے ہے تو آپ اسی ٹائم جب ویزا لگوائیں گے تو آپ بتا دیں گے کہ ہمارے پاس لیسانس ہے اب آپ ہمارے لئے آئی ٹی اے کارڈ کے ارینجمنٹ کریں تو وہ کیا کریں گے کہ وہ آئی ٹی اے میں آپ کا کارڈ اپلائے کریں گے اب آئی ٹی اے کہ جتنے بھی میسیجز یا میلز وغیرہ ہوتی ہیں وہ کمپنی کو جاتی ہیں اور کمپنی آپ کو فردر گائیڈ کرتی ہے کہ اب آپ نے کب اور کہاں جانا ہے اور کتنی فیصیز جمع کروانی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کا وہ کمپنی جو اپلائے کرے گی آئی ٹی اے کارڈ تو آئی ٹی اے کارڈ کی سب سے پہلی میل ان کو جائے گی کہ ٹھیک ہے آپ اپنے آدمی کو جو آپ کا امپلائر ہے یا آپ کا جو بندہ ہے اس کو آپ بھیج دیں کسی بھی سکول میں وہ ریکمنڈیشن آتی ہے آئی ٹی اے کی طرف سے زیادہ تر آتی ہے ایمریس کی جو ایمریس کا ڈرائیونگ سکول ہے اس کے اندر اب آپ ایمریس سے ڈرائیونگ سکول کے اندر دوبارہ جائیں گے کوئی بھی بندہ جو میٹریک یا ایف ایسی جس نے کی ہوئی ہے وہ اس کو ایزیلی پاس کر سکتا ہے تو آپ سب سے پہلے وہ ای ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں انگلیش ٹیسٹ اس کا مطلب ہے وہ آپ نے دینے ہیں وہ آپ دیں گے میں کوشش کروں گا یہاں پر سیٹیفکیٹ بھی اس طرح کا لگا دوں کہ اس کے بعد آپ کو ایک سیٹیفکیٹ ملے گا کہ آپ پاس ہو گئے ہیں انگلیش ٹیسٹ میں جب وہ آپ پاس کر لیں گے اس کے بعد آپ کو فیس جمع کروانی ہوگی اب اس کی فیس کتنی ہے وہ ہے دو ہزار پینتیس درہم ٹو تھاؤزن این تھرٹی فائیو درہم یہ آپ جمع کروائیں گے تو سکول آپ کے لیے کلاسیز ارینج کرے گا اس کی ٹوٹل کلاسیز ہیں الیون اب ان کلاسیز کے اندر آپ کو کیا بتاتے ہیں اب بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دوبارہ کیوں کلاسے لینے ہیں ہم نے تو پہلے لیسانس لے کے کلاسیں لینے ہیں لیکن وہ کلاسیں اور تھی وہ آپ کی کلاسیں تھی کہ آپ کو انہوں نے یو اے ای کے قانون بتائے تھے بتایا تھا کہ یہاں پہ گاڑی کیسے چلانی ہے اس کے بعد ان تمام رولز کو آپ نے فالو کرنا ہے یا آپ پہ لازم کیا تھا اس کے بعد آپ کو جب انہوں نے دیکھا گیا اب آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہیں تو آپ کو انہوں نے اپنا لیسانس دے دیا کہ آپ آپ گاڑی یہاں پہ چلا سکتے ہیں لیکن اب آ جاتی ہے دوسری بات کہاں پہ آپ نے ٹیکسی جلانی ہے تو ٹیکسی کے اندر آپ کی اپنی خالی ذات نہیں ہے آپ کے ساتھ آپ کا پیسنجر بھی ہے اس کی سیفٹی بھی فرسٹ ہے تو ان یارہ کلاسوں کے اندر وہ آپ کو یہ ٹریننگ دیں گے کہ آپ نے پیسنجر کے ساتھ کیسے ڈیل کرنے ہے وہ آپ نے جو آپ کا کلائنٹ بیٹھے گا ٹیکسی کے اندر اس کے ساتھ آپ نے کس طرح ٹریڈ کرنے ہے آپ کا بیہویئر کیسا ہونا چاہیے اور دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں کو لوکیشنز بتائی جائیں گی آپ کو بس میں لے کر جائے جائے گا مختلف لوکیشنز کے اوپر وہاں پہ لوکیشنیں دکھائی جائیں گی ان کی آویرنیس دی جائے گی اس کے بعد آپ کو میپ یوز کرنا بتایا جائے گا کہ آپ کس طریقے کے ساتھ میپ یوز کر سکتے ہیں سیفٹی کے ساتھ پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ کس کس طریقے کے ساتھ آپ نے میپ کی جو ہے کیونکہ دیکھیں جو بندہ فرسٹ یوزر ہے میپ کا جس نے پہلے کبھی میپ یوز نہیں کیا تو اس نے ٹوٹلی ڈیپینڈ کرنا ہے میپ کے اوپر تو اس کو میپ کی سمجھ نہیں آتی کئی دفعہ وہ پہلے ایکزیٹ کرے گا کئی دفعہ بعد میں ایکزیٹ کرے گا تو یہ پوری انفرمیشن وہ آپ کو دیتے ہیں اور پھر فیزیکلی آپ کو وہاں پہ لوکیشنز پہ لے کر بھی جاتے ہیں اور وہاں پہ لوکیشنز دکھاتے بھی ہیں جو مین لوکیشنز ہیں جیسے مرینہ ہو گیا جی لٹی ہو گیا اور اس طرح کی جو لوکیشنز ہیں برج خلیفہ اور ائرپورٹس اور دوبائی مالس یہ ساری جو جگہیں ہیں جہاں پہ بونسلی جو پیسنجر ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو لے کر جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد جب آپ کی یہ یعنی کلاسیں کمپلیٹ ہو جائیں گی اس کے بعد آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں میپ ٹیسٹ اس میپ ٹیسٹ کے اوپر آپ کو مختلف لوکیشنز دی جائیں گی آپ نے وہ لوکیشن جو ہے وہ میپ کے اندر سے ڈھونڈ کے نکالنی ہوں گی جو بندہ موبائل یوز کرتا ہے یا پیچھے وہ اپنے ماضی کے اندر لوکیشنز کو استعمال کرتا رہا ہے گوگل میپ کو یا ٹو جی ایسٹ کو تو اس کے لیے یہ کوئی اتنا بڑا مشکل ٹاسک نہیں ہے کہ اس میپ کے اندر سے لوکیشن فائنڈ آٹ کرنا ایزیلی وہ کر سکتا ہے تو اس میں کوئی پرشان ہونے والی بات نہیں ہے دوسرے نمبر پہ جب یہ ٹیسٹ آپ پاس کر لیں گے اس کے بعد ایک دوبارہ ای ٹیسٹ ہوگا اس ای ٹیسٹ کے اندر آر ٹی اے آپ سے وہ ٹیسٹ لیتی ہے اور اس آر ٹی اے ٹیسٹ کے اندر آپ سے پوچھا جائے گا میپ کے بارے میں بھی کسٹومر کے جو ہوتی ہیں ڈیلنگ ہوتی ہے وہ بھی پوچھی جائے گی اس کے بعد اگر کوئی اگریسیو کسٹومر مل جاتا ہے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا یہ تمام طرح تفصیلات اس میں آپ سے پوچھی جائیں گی پھر آپ کو وہ پاس کرنا ہوگا جب آپ وہ پاس کر لیں گے پھر آپ کو آر ٹی اے جو ہے وہ کارڈ ایشو کر دے گی جب آپ کے پاس وہ کارڈ آ جائے گا اب آپ علی جی بالنہ دوبائی کے اندر ٹیکسی چلانے کے لئے ٹھیک ہے اور پھر آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کوئی بھی ٹیکسی اس کمپنی کی جس کمپنی کا ویزہ آپ کے پاس مثلا کہ آپ لیمو کمپنی میں ہیں فار ایکزمپل آر ایس ہیل کے اندر ہیں تو آر ایس ہیل کے پاس جو بھی گاڑی ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ لیکسز ہے چاہے وہ ہائی لینڈر ہے چاہے وہ ٹیسل ہے کوئی بھی گاڑی آپ ان کی چلا سکتے ہیں لیکن باہر کی گاڑی آپ نہیں چلا سکتے اور اسی طرح اگر آپ نے کسی ٹیکسی کمپنی سے ویزہ لیا ہے تو پھر آپ اس ٹیکسی کمپنی کی گاڑیاں چلا سکتے ہیں چاہے وہ ایک ال ٹی وی گاڑی ہے چھوٹی گاڑی ہے چاہے ہائی لینڈر ہے چاہے ٹیسل ہے چاہے جو بھی ہے اس کمپنی کی چلا سکتے ہیں اور کوئی نہیں چلا سکتے ٹھیک ہو گیا تو امید کرتا ہوں آپ کو پورے طریقے کے ساتھ سمجھ آگی ہوگی اگر اس میں کمی پیشی رہ گی ہو بیسے تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سوال بھی ویڈیو کے اندر دراؤں اور پھر ان کے جواب بھی دوں تاکہ آپ کو کوئی کنفیجن باقی نہ رہے لیکن پھر بھی اگر کوئی کمی پیشی رہ جاتی ہے تو آپ بھائی کو کمنٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ ہوتا اللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جل سے جلد اس کا ریپلائے دوں نہیں تو ویڈیو بنا کے اس کا جواب جو ہے وہ اپنی ویڈیو کے ثروح آپ کو دے دوں بہت شکریہ دیکھنے کا سننے کا معافی چاہتا ہوں ویڈیو لیٹ آنے کے لئے انشاءاللہ آئندہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ ٹائم پہ دوں اور آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ میں پورے جو ہے وہ دبائی کے اندر آپ کون کون سے بزنس کس 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 پہ کر سکتے ہیں جن لوگ کے پاس انویسمنٹ کام ہے ان کو بھی بتاؤں گا ایڈیا اور جن کے پاس زیادہ ہے ان کو بھی بتاؤں گا باقی بہت سائے لوگ کے کومنٹ آتے ہیں میٹ اپ کے لئے دیکھیں میں بیزی ہوں میں مطلب ہے کہ کوئی اتنا بڑا بزنس مین بھی نہیں ہوں کہ آپ کو گائیڈ کر سکوں کہ ہاں بھی آپ ادھر انویسٹ کر دیں ادھر انویسٹ کر دیں ہاں میری کوشش پوری ہے کہ آپ لوگ کی ہیلپ کروں جتنا نالج میرے پاس ہے وہ آپ تک ڈلیور کروں تو انشاءاللہ ان فیوچر میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ رینج کروں بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کور چینل بنا رہوں ٹیک چینل ٹھیک ہے تو جتنے بھی آپ سبسکرائبر ہیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب میں ڈسکرپشن کے اندر اپنے نئے چینل کا لنک دوں گا تو آپ لوگوں نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ان ویڈیوز کو بھی دیکھنا ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا موسٹلی لیبر کلاس کو جو دبائی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے پاس مطلب آٹھ سو ہزار درم کے اوپر وہ ملازم ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہم پارٹ ٹائم بھی اپنا جو ہے وہ انکم کا سورس بنا لیں تو ان کے لئے وہ بہت زیادہ مفید ہوگا بہت شکریہ دیکھنے کا سننے کا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا پھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ